اگر آپ کبھی کار کے لمبے سفر پر گئے ہیں تو شاید آپ نے گاڑی چلاتے وقت سڑک پر نشانات دیکھی ہوں گے یہ نشانات مختلف رنگوں اور نمونوں میں آتے ہیں اور سڑک کی حفاظت کے لئے ان کے اہم معینی ہیں سڑک کے نشانات کی تاریخ برطانیہ میں 1918 کی ہے جب چوراہوں اور جنگشنوں پر رکنے والے مقامات کی نشاندہ ہی کرنے کے لئے سفید لکیریں پہلی بار پینٹ کی گئی تھی تک سڑکوں کا نشاندہ کرنے کا رواج میاری ہو گیا 1940 کی دہائی میں ٹیفک کے لئے ان کو الگ کرنے کے لئے سفید لکیروں کا استعمال شروع ہوا پارکنگ انتظار اور لوڈنگ پر پبندیوں کو بتانے کے لئے 1950 کی دہائی میں پیلی لکیریں مطارف کروائی گئیں آج سڑک کے بہت سے نشانات تھرمو پلاسٹک سے بنے ہیں ایک پائیدار مواج جو گرم ہونے پر لگایا جاتا ہے یہ مواج زیادہ دیر تک چلتا ہے اور آسانی سے ختم نہیں ہوتا یہ سڑک کے نشانات کے لئے ایک بہتر انتخاب ہے سڑک کے سب سے عام نشانات عام طور پر سفید یا پیلے ہوتے ہیں اور یہ ٹھوس لکیریں ٹوٹی ہوئی لکیروں یا دونوں کے مجموعے میں آتے ہیں یہاں ان کا کیا مطلب ہے ٹھوس سفید لکیریں یہ بتاتا ہے کہ لین بدلنے یا آور ٹیکنگ کی اجازت نہیں ہے لائنز تبدیل ہونے تک اپنی لین میں رہیں ٹوٹی ہوئی سفید لکیریں آپ لین تبدیل کر سکتے ہیں یا آگے کار کو اوور ٹیک کر سکتے ہیں لیکن اپنے شیشوں اور آنے والے ٹیفک کو ہمیشہ محفوظ طریقے سے چیک کر کے ایسا کریں ٹھوس پیلی لکیریں عام طور پر کسی کرپ کے ساتھ ملتی ہیں اس کا مطلب ہے کوئی پارکنگ نہیں کچھ جگہوں پر یہ لین تبدیل نہ کرنے یا اوور ٹیک نہ کرنے کا بھی اشارہ کرتا ہے ڈبل پیلی لائن لین تبدیل کرنا یا اوور ٹیکنگ بہترناک ہے اس کا مشورہ نہیں دیا جاتا گتہ نظر اس کے آپ سڑک کے کس طرف ہیں کچھ جگہوں پر انتظار کی اجازت ہے لیکن پارکنگ دوڑی پیلی لائن کے آگے نہیں ہے ٹھوس اور ٹوٹی ہوئی پیلی لائن جب ایک لائن ٹھوس ہے اور دوسری ٹوٹی ہوئی ہے تو ٹوٹی ہوئی لائن کے ساتھ والے ڈائیورٹ اوور ٹیک کر سکتے ہیں جبکہ ٹھوس ٹائن والی طرف والے ڈائیورٹ نہیں کر سکتے ہیں سڑک کے ان نشانات کو جاننا اور سمجھنا محفوظ ڈائیورٹ کے لئے ضروری ہے وہ ٹریفک کی رحمائی کرنے حادثات کو روپنے اور سڑک پر گاڑیوں کو ہموار بہاو کے یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں اس لئے اگلی بار جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو سڑک پر محفوظ رہنے کے لئے ان نشانات پر جوجہ دیں شکریہ شکریہ